ہلو فرنس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خریصے ہیں فرنس میں اس وقت کیپٹری سینما ہوں اور اس وقت میرے ساتھ اکیل بھائی ہیں اور اکیل بھائی نے جو ہے تین موویز لگا تار دیکھیں کنٹیونسلی تین موویز یعنی کہ سنگل سکرین جیسے کہ کیپٹری سینما ہے تو یہاں پہ جیسے پتہ ہی ہے اٹر ٹائم ایک ہی مووی لگتی ہے تو انہوں نے پریہیڈ لف دیکھی اس کے بعد ہیر مانجا دیکھی اس کے بعد جیسے سپر اسٹار ابھی دیکھ کے نکلیں تو تین موویز ایک ساتھ دیکھی ہیں اور میں نے سوچا کہ چلو بھار ان سے پہلے بھی میں ریویو ان سے کرتا رہا ہوں تو میں نے سوچا ان سے تھوڑا سا آئیڈیا لیا جائے کہ موویز کیسی ہیں پبلک ریویو تو میں نے دو موویز کا کر لیا ہے باگی پریہیڈ لف کا کل کروں گا لیکن میں نے کہا تھوڑا سا ان سے آئیڈیا لیا جائے کہ کونسی موویز زیادہ ان کو اچھی لگی کیونکہ یہ سینما گوور ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو پوائنٹ یہ بھی بتائیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا باگی ہر پرسن کی اپنی ایک چوائے سے اپنی ایک رائے تو اکیل بھائی کیا حال ہے خیریت ہے بلکل بلکل خیریت ہے آپ سنائے سمجھ لگا کرم ہے اور یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو اید مبارک آپ کو بھی اید مبارک پریہیڈ لف کیسی لگی آپ کو پریہیڈ لف اچھی مووی لگی ہے مجھے اچھی مووی ہے کہ ہماری عوام کو دیکھنا آنا چاہیے اچھی مووی ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پوچھتو آج ہے یہ بتائیں کہ اس کے جو شہریار منور کی ایکٹنگ کیسی لگی آپ کو ایکٹنگ اچھی ہے ایکٹنگ اچھی ہے مطلب جو بیسیکلی آپ کے لگ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں فلاہ نے ایکٹر کے بارے پوچھا اس کی ایکٹنگ کیسی لگ ہے اس ایکٹر کے بارے میں وہاں تک ن tots بڑے ایکٹر ہیں بیسیکلی جو ایکٹر کی ایکٹنگ کیسی لگی ہے پوچھنے کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹنگ کیسی کی کی جو وہ رول کر رہے تھے گوہ ایک ہیرو کا رول تھا یا اس میں پائلیٹ تھے گوہ اب فیولےel اس سے بیسیکل کیزی ان کیا کرٹر کیسی کیا تھا بہترین اپنا کریکٹر انہیں نے نبایا ہے جو چیز مقصد ان میں تھی وہ دیکھی ہے اور وہ ہیرو کے رول میں بہت اچھے لگ رہے تھے اور اس مووی کے سونگ بھی اچھے جو آتف نے گایا ہے وہ سونگ تو بالکل آس کا ہے آتف نے اس میں بھی ایک سونگ ہے آتف نے اس میں بھی ایک سونگ ہے یہ بتایا میہ آلی کی ایکٹنگ کیسے لگی آپ نے میہ آلی کی ایکٹنگ اچھی لگی مطلب لگ رہا ہے کہ ان کو اور موویز کرنی چاہیے مطلب کہ آگے جیسے جی بھی ایکٹرس کافی ہیں جی انہیں آگے اور موویز کرنی چاہیے ان کی یہ دوسری موویز ہے پہلے ان کی تیفہ انٹرپیر ابھی دوسری موویز آئی ہے پرہ ہڈ لپنا تو ان کی ایکٹنگ بلکل بہترین لگی ہے اچھی ایکٹنگ تھے اور احمد علی بٹھ جو کومیڈین ہے کافی زبر ان کے بارے میں چاہیے انہوں نے بھی کردار اپنا باہ باہ کو بھی نبایا ہے اور بلکل اچھی لگی ہے ان کی بھی ایکٹنگ جوانی فرن یعنی ٹو سے جانتے ہم انہیں ون سے سوری ون سے جانتے اس کے بعد پنجاب میں آئے تھے وہ پنجاب نہیں جاؤں گی ان کی بھی یہ چوتھی فلم ہے اور ایکٹنگ ان کی بھی اچھی لگی ہے برامہ وغیرہ ہمیں تو کافی آتے رہے کافی ٹیلنٹ اچھا یہ بتاؤ کہ اوورال کیا کہنا چاہیے اس کو کتنے سٹار دینے چاہیے اس مووی کو میں دوں گا فور سٹار چلو سیکنڈ اب بات کرتے ہیر مانجا کے بارے میں کیا کہا ہیر مانجا اچھی مووی لگی ہے پر نورمل ہے ایوریج مووی ہے اچھا آپ دیکھیں گے تو فضول نہیں ہوگی اچھی مووی ہے ایوریج ہے یا بلو ٹو ایوریج ہے ایوریج ہے بلو ٹو ایوریج نہیں ہے علی رحمان خان کے بارے میں کیا کہیں گے علی رحمان کی ایکٹنگ اچھی لگی ہے میرے خیال میں ڈرامے کے ایکٹر ہیں ڈرامے کے ہیں بلکل تو کچھ لوگ ہیں ایک آتھ کوئی کہا کسی نے مجھے ریوی دیا دا انہوں نے کہا رہے ہیں ہیرو مٹیریل نہیں ہے بیسیکل مدھا ایکٹیٹیوڈ ان کا ایسا نہیں ہے مقصد ہاں وہی چکر ہے جیسے ڈراما ہے نا پر مووی میں دم ہے آپ کے ایوریج ہے پیسے واسول مووی ہے حریم فاروق عریم فاروق کی بھی ایکٹنگ اچھی ہے ایکٹنگ اچھی ہے جی بلکل وہ ان کے بارے ہم کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنا کیریکٹر کیسا نبھایا انہوں نے اپنا کیریکٹر صحیح نبھایا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ مووی ہماری اچھی بن رہی ہے وہ کیریکٹر ان کا بہتر ہے بہتر ہے تو اگر کمپیر کیا جائے پیر ہمارے کیا جائے پریہر لف اور ہیر مانجا کون سی بہتر لگیا پریہر لف پریہر لف آپ کو اچھی لگیا جی کس وجہ سے اس کی ایک سٹوری لف سٹوری ہے چینج مووی ہے بلکل لف سٹوری تو بہت سی بن چکی ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ لف سٹوری ہے آچہ یہ دونوں لف سٹوری آئی ہے زفا سپر اسٹار بھی اور یہ بھی پر چینج یہ دونوں میں آچہ اور اسٹار کتنے دینے چاہے آپ کے خیال میں میرے خیال میں تری اسٹار دینے چاہیے سپر اسٹار دینے چاہیے سپر اسٹار کیسے لگی سپر اسٹار مجھے اب تک کی جو میں ماشاءاللہ ریکورڈ بنا چکا ہوں یہاں پہ تین موی کا سب سے اچھی مجھے یہاں پہ بھی سپر اسٹار لگی سپر اسٹار لگی ہے مائرہ کان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا ایسے بھی نہیں سٹوری بھی اچھی ہے ازاکاری تو دونوں نے اچھی کریئے بلال اشرف نے اور مائرہ کان نے پر سٹوری لائن بہت اچھی ہے آپ کو کوئی بھی سیٹنگ یہ نہیں ہوگی کہ آپ مقصد فلم سے دھیان اٹھ رہا ہے آپ کا وہ اٹھ رہا ہے مطلب سلو نہیں ہے سلو نہیں ہے فلم اپنا آپ کو باندھ کے رکھتی ہے انڈ تک اور یہ بتائیں کہ اس کی کیا نام ہے اسٹوری میں دم ہے اسٹوری میں اس کی بہت دم ہے اس کا سونگ جو ہے آتی پالا انڈ تک وہی سونگ آیا اچھا ہاں ریپیٹ ہوا ہے ہاں ریپیٹ ہوا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ سکور کے ساتھ سے بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ سے یوز کیا ہوگا ہے جی 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 اور اسے بیسکلی ہے یہ بھی لوولی وڈ کے حوالے سے پاکستان فلم انڈسٹی سے حوالے سے یہ ہے مووی اسی پہ بنائے گئے تقریبا ہے ہاں اس کے اوپر ہی بنی ہے اور اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ پوینٹ یہ جی سے ہمارے فنگاروں کو بھارت سے کس طریقے سے نگالا تھا یہ بھی دکھایا گیا اس مووی میں اس کو کتنے سٹار دینے چاہیے اس کو میں دوں گا فائیو سٹار پور ہے تو اب جو دیکھنے آنے والے ہر کسی کے ویسے تو اپنا اوپینین ہر کسی کی اپنی رائے لیکن آپ کے خیال میں کونسی فلم دیکھنے آنا چاہیے اگر کوئی آ رہے ہیں یا تو تینوں دیکھیں یا اگر ایک دیکھنی ہے تو پھر کیا کریں ویسے تو تینوں تینوں مووی دیکھنی چاہیے تینوں مووی اپنی ہے چلو دوستو آفلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے جو بھائی سے اکیل بھائی سے بات کی کیونکہ انہوں نے تین مووی ایک ساتھ دیکھی تھی باگی ہر کسی کے اپنی رائے ضرور نہیں آپ ان کی جو بات سے اگری کریں کہ آپ اگری کر سکتے ہیں ڈیس اگری کر سکتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا ان کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جائے تھوڑا ان سے اوپینین لیا جائے یہ آل دو کوئی جیسے کہ میں کوئی فلم کرٹک یا میں کوئی ریویور نہیں ہوں ایسے یہ بھی کوئی اتنے کوئی ریویور نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ افیو بتایا ان کا اوپینین دیا تو اس پر انہوں تینوں ایک ساتھ فلمیں دیکھی تھی اس لئے مجھے لگا کہ ان سے ضرور بات کرنی جائے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی تو ہوپولی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں